ہلو ویلکم ڈیر سٹرنٹس آپ سبھی کا اس ویڈیو میں سواگت ہے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں نئے اونٹ سٹارٹ کیا تھا that is unit نمبر نائن ہم نے اس میں کیا تھا میں نے کہا تھا آپ کو اس میں بوائیز لاؤ تھے چارلز لاؤ تھے اور ساتھ میں اس میں ہم نے کہا تھا پریشر اگزرٹیٹ بائی دا گیس بوائیز لاؤ چارلز لاؤ پر کیمیسٹری پڑھے تھے تو اس لئے میں نے آپ کو ڈریکٹ پریشر اگزرٹیٹ بائی دا گیس کیا تھا اس کے بعد آج ہم جو نئی چیز کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت سارا طرح کے کمپیٹیٹیو اگزام میں اس کو پوچھا جاتا ہے پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے اگر اگر اب یہ اگزام میں نہیں آئے تو یہ انٹریس اگزام میں بھی آئے گا ٹھیک ہے اسے دھیان سے سنیں سیمپل سی بات ہے چھوٹی سی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آگیا فیوچر میں بھی کبھی بھی آپ جو سائنس کا بیسٹس پیپر کبھی بھی دوگے اس میں بھی یہ ٹاپک پوچھا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک سے اس ٹاپک کا نام ہے دیگری آف فریڈم دیگری آف فریڈم کے نام سے یہ ہے کہ جب کوئی چیز انڈیپینڈنٹلی کسی چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی آپ ہمیں انرجی کی بات کریں کیس طرح سے انڈیپینڈنٹلی ایبزورپ کرتے ہیں اس کو ہم میں دیو د Rio کیا وہ تو اس کو دیگری آف فریڈم مطلب کیا ہو اسکہ کی ٹاپک� ٹاپک نمبر آف الفائز ایک آکök ٹاپک نمبر آف دا دیگری آف خیئے ٹاپک نمبر آف یاد ہے نمبر چکے آف الفائز انڈیپینڈ İندیپینڈ ویس بائیوچ پائیٹ lider کین absorb the energy ٹھیک ہے by which particle can absorb the energy clear ہے کیا ہوتا ہے total number of the independent ways in which the particle of system can absorb energy is called degree of freedom ٹھیک ہے کچھ ایک books میں الگ سے بھی اس کو define کیا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے انہوں نے degree of freedom of the dynamic system is the total number of coordinates it is the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely ٹھیک ہے required to describe completely ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے complete describe کیا ہوتا ہے position and configuration describe completely its position and configuration clear ہے کیا ہوتا position اور configurations of the dynamic configuration of the dynamic system ٹھیک ہے simple mathematical formula use کیا ہوتا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے that is this degree of freedom f it is equal to 3n minus k کیسے جیختے اس کو it is f is equal to 3n minus k here n n کیا ہوتا اور k کیا ہوتا جو n ہوتا ہے n کیا ہوتا مات پاس total number of the particles total number of the particle in the system and k k کیا ہوتا ہے common relations ہے ٹھیک ہے k k کیا ہوتا ہے it is a common coordinates ٹھیک ہے جو ہاں پہ کتنی common coordination ہو رہی ہے اس کو ہم k denote کرتے ہیں clear رہے ہیں سبگیئے یہ formula آپ نے یاد رکھنا ہے exam میں کس طرح پچھا ہے what is a degree of freedom and define and mathematical for monotomic diatomic or triatomic molecules ٹھیک ہے ہم تینوں کے لئے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے for monotomic ٹھیک ہے کیا ہوتا find out the degree of freedom for monotomic gases ٹھیک ہے اب monotomic gases میں کیا ہوا mono what is 1 agar n 1 ہے تو in that case جو common coordinates ہوئے وہ کتنے ہوگے 0 وہ کتنے ہوگے 0 so it is n is equal to 1 k is equal to 0 clear ہوگیا اس کے بعد ٹھیک ہے کتنا n is equal to 1 k is equal to 0 پھر this formula 3 into 1 minus 0 that is 3 so we can say the degree of freedom for monotomic gases is always 3 monotomic کتنا ہوگا یہ 3 clear یہ تک پھر کس کے بات کرتے diatomic kis kis ki baat کرتے ہم diatomic for diatomic kis kis ki diatomic gases diatomic gases diatomic 2 n kتنا ہوگیا 2 n k 2 common factor 1 k k output k is equal to 3 into 2 minus 1 that is 3 to the 6 minus 1 so it is 5 ھیک k degree of freedom monotomic کے لئے کتنا ہوگا 3 اور diatomic کے لئے کتنا ہوگا 5 diatomic کے لئے کتنا ہوگا یہ 5 ھیک k اب اس کے بات کرتے ہے triatomic اس کے بعد بات کرتے non linear ٹھیک ہے کس کے لئے آگیا non linear اس طرح سے ہوگا ایسے اس طرح سے یہ کیا ہوگا ہے non 2 3 ٹھیک یہاں پہ n کتنا ہوگا 3 اور کتنا ہوگا 3 so in that case F is equal to 3 into 3 minus 3 that is 3 3 minus 3 it is equal to 6 so in non linear triatomic gases degree of freedom is 6 non linear me degree of freedom 6 اور linear me کیا ہوگیا for the linear triatomic gases degree of freedom is 7 for non linear triatomic it is 5 clear ہے تو یہ تھا degree of freedom اس کے بعد آتا ہے law of equipartition of energy کیا آتا ہے law of equipartition of energy چھیک ہے law of equipartition of energy میں کیا ہوتا ہے کہ energy جو ہوتی ہے ہرے اس میں equally distribute کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہمار بس particle ہے اس کی energy مان ho kainetic energy v x کا square ہو گیا یک سے دوسرا m vy y کا square اور third point n m v z کا scale nih to ھ ھ to total energy جو ہماری رہی thus energy associated with each molecules per degree of the freedom it is equal to half kb t clear ھ ھ ھ ھ ھ ہم کیا کریں ھ ہم نکالیں ھ energy ھ ھ ھ start کرتے ہم کیا کریں ہم جو specific heat capacity of the gases specific heat capacity of the gases monotomic لئے کریں گے diatomic لئے کریں گے اور triatomic لئے ٹھیک ہے تو ہم دیکھئے monotomic لئے جو ہمارے پاس degree of freedom تھا that degree of freedom is 3 ٹھیک ہے اور ہم کو بتا ہے کہ energy associated ٹھیک ہے جو energy 3 energy associated with 1 degree of freedom that is equal to 1 upon 2 kVt ٹھیک ہے so total energy ٹھیک ہے total energy اور 3 seconder to multiply so it becomes 3 by 2 kVt in case of kis case میں for monotomical gases kis کے لئے ہو گئے گئے monotomic gases ٹھیک ہے اس کو using the total number کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ کس کے لئے ہو ٹھیک ہے one mole of a monotomic gas کہنا تو ہم نے کہا کیا اس کو number سے سے ملٹی پائیں گے so it becomes 3 by 2 kV into a it becomes r into t kV into this and it is equal to r ٹھیک ہے so energy is 3 by 2 ka 3 by 2 r t clear clear now molar specific heat نکالنے کیا نکالنے کیا نکالنے molar specific heat add constant temperature add constant temperature add constant add constant volume آپ نے پڑھا cp اور cv ہم نے چیئے تھا so وہ نکالنے cp اور c so cv والے case میں کتنا تھا ہمیں اس کو کیا کریں گے we will differentiate this with respect to t کتنا مرگ گیا ہے 3 by 2 r 3 by 2 r dt over dt so dt over dt کیا مرگ گیا ہے مرگ گیا ہے 1 so it is 3 by 2 r ٹھیک ہے اب کسی ختم کیا کریں اب کسی ختم کیا جاتا ہے cp minus cv is equal to R كائے ہوتا ہے R ٹھیک ہے اب آپ اس کو side change کر دیجئے cp is equal to cv plus r cv کی value کتنا ہوگی 3 by 2 r plus r ٹھیک ہے اب آپ اس کا helcium ملے ہیں. so cp is equal to 2 3r plus 2r کنہ ہوگا ہے. 3r plus 2r. so it becomes 5 by 2r کلیر ہے. اور اب نکالے لازمیں گاما that is cp over cb کیا ہوتا ہے. cp over cb cp کتنا ہے. 5 by 2r upon 3 by 2r r سے r کینسل تو سے تو کینسل so it becomes 5 by 3 کتنا آگیا ہے. 5 by 3 is 1.67 کلیر ہے. اسی طرح سے آپ monotomic اور triatomic کے لئے بھی کر سکتے سمجھ رو. کس طرح کر گئے. یہاں پر monotomic کے لئے کیا تھا 3. وہاں پر کیا ہوگا diatomic کے لئے 5. تو آپ 5 پوٹ کریں. آگے اس طرح سے کلیر ہے. تو آپ پیپر میں کسی ایک کے لئے پوچھے جاتا ہے. تینوں ایک سائت نہیں آتے ہیں. یا آپ کو monotomic پوچھوگا. یا آپ کو diatomic پوچھوگا. یا triatomic. تو کرنے کا طریقہ سب کا سیم. کلیر ہے سیف. degree of freedom. ان کا ڈیفرینٹ ہے. رہے گا. ٹھیک ہے. ہوفولی آپ اس کے ایک دو بار دیکھیں گے. تو آپ کے topic clear آئے گا. اور یہ final exam, termin exam. جس طرح کے بھی exam ہوتے ہیں. سبھی exam میں یہ آتا ہے. اور یہ competition میں جیتر بھی انٹرس exam ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی اسے question پوچھا جاتا ہے. تو یہ most important videos ہے. اسے بھول دھان سے دیکھیں گے. تو تھنکیو بہی مچ.